ناظرین اکرام ولادت مبارکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک رکھنے کے پس منظر پھر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسم احمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت مبارکہ عب القاسم کے معانہ اور برکات کے حوالے سے گزشتہ پروگیم میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تفصیلاً ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ناظرین اکرام آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی بچپن کے حالات اور رضاعت کا بابرکت ذکر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے ذکر سننے کی ہمیں برکات سے نوازے آپ کے اسم گرامی کے تفیل امام حلبی لکھتے ہیں کہ قدیم عربن عرب کی کچھ روایات تھی جن کی وہ سختی سے پابندی اور پاسداری کیا کرتے تھے اور کسی صورت میں ان سے مو موڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے انہی روایات میں سے ایک روایت یہ تھی کہ وہ نوزائدہ بچوں کو اپنے گھروں میں نہیں پالا کرتے تھے بلکہ رزات اور پرورش کے لیے دور دہات کی کھلی فضاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے اور بچے سہراؤں اور جنگلوں کے کھلے بے تکلف فطری اور صحت مند ماحول میں پرورش پایا کرتے تھے جس سے ان کی صحت پر خوشگوار اثر پڑا کرتا تھا اور وہ تندرست اور توانہ ہوا کرتے تھے ان میں جفاکشی استقلار اور حوصلہ مندی کی صفات پیدا ہوا کرتی تھی اور مشکلات کے سامنے سپر آزمہ ہونے کی بجائے ان سے نبرد آزمہ ہونے کا حوصلہ اور ولولہ ان میں جنم لیا کرتا تھا پھر ناظرین اکرام صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عربوں کو اپنی زبان دانی اور فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر اور ناس تھا اسی لیے وہ فصیح عربی زبان کے متقلم ہونے کے حوالے سے پوری دنیا کو عجم قرار دیتے تھے یعنی وہ لوگ اپنی زبانے اور لہجے رکھنے کے باوجود وہ سمجھ کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں کیونکہ ان میں عربی زبان جیسا رس نہیں ہے فصاحت و بلاغت نہیں ہے وسط و سلاست نہیں ہے جبکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری عربی زبان ان صفات و خزائن اور خصائص سے مالا مال ہے لہٰذا بچوں کو شہری ماحول سے دور دہات میں بھیجنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بدوی دہات کی زبان فطری خالص اور بے تکلف ہوا کرتی تھی ان میں اہل حضر کی بناوٹ نہیں ہوتی تھی وہ اپنے خیالات کا اظہار مسنوعی انداز سے یا بناوٹی اور تسنوک بھر اس لہجے میں نہیں کیا کرتے تھے بلکہ سادہ اور سلیس اور بے تکلف انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے اس لیے عربوں کے نزدیک زندگی کی ابتداء میں ہی ایک خاص عرصے تک شہری بچے کا مسنوعی ماحول سے دور رہنا ان کے لیے انتہائی ضروری تھا تاکہ ایک تو وہ خالص عربی زبان سیکھیں اور اس کی لسانی خصوصیات ان کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے اور وہ صحیح اور شستہ زبان بولنے لگیں اس قدیم روایت اور دستور عرب کا پتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میری عربی تم سب سے بہتر ہے میں قریشی ہوں اور میں نے بنو ساد میں پرورش پائی ہے ناظرین کرام بے شک آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا فسیح وہ افسہ العرب ہے حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نے اس حقیقت کا ان الفاظ میں ایک مرتبہ اعتراف کیا کہ ما رائیتا افسہ منکا یا رسول اللہ یعنی حضور میں نے آپ سے زیادہ فسیح کسی کو نہیں دیکھا ہے زباندانی کا یہ شرف و امتیاز حاصل کرنے کے لیے شہروں کے مقین عرب نو مولود بچوں کو دہات میں ضرور بھیجا کرتے تھے اور نہ بھیجنے کو وہ معاشرتی اعتبار سے سخت کہہ لیجئے کہ مایوب تصور کیا کرتے تھے اس رسم عام کے باعث دہات کی خواتین بھی شہروں سے بچے لے کر جایا کرتی تھی اپنے خاص انداز میں پالا کرتی تھی اور یہ ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا کاروبار بھی تھا ذریعہ معاش تھا اور وہ اس سے بقدرِ ضرورت کما بھی لیا کرتی تھی اس مقصد کے لیے گاہے بگاہے شہروں کی طرف آنا بچے گوت لینا یہ ان کا معمول ہوا کرتا تھا زیادہ تر موسمِ بہار یعنی ربی میں ان کی آمد ہوا کرتی تھی اس سال بھی موسمِ بہار ہی تھا اور دائیوں کی آمد قریب تھی اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنابِ عبد المطلب نے ان کا انتظار شروع کر دیا کہ جو ہی وہ آئیں تو اپنا عظیم فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سپرد کر دیا جائے زینی دہلان لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنا شیر مبارک پلایا پھر ابو لہب کی لونڈی سویبہ ناظرین اکرام یہ لفظ سوبیہ نہیں ہے سویبہ ہے یہ سعادت ان کے حصے میں آئی پھر اس کے بعد حضرت سید اتنا سویبہ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ان خوش نصیب قواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا آپ مکہ مکرمہ کی رہنے والی تھی اور آپ کا تعلق ایک بدوی قبیل اسلمی سے تھا جنابِ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ سویبہ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ اس کے مرہوم بھائی کے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے جب بیوی سوبیہ اپنے آقا ابو لہب کو بھتیجے کی مبارک بات دینے کے لیے گئیں تو فرتِ مسرد سے کھل اٹھا اور انگلی سے اس طرح اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے اس واقعے کا ذکر یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ بیٹتا رہا اور آخر کار ابو لہب اسلام دشمنی میں حدے پار کرتے ہوئے مر گیا یہاں تک کہ قرآن مجید میں اس کی مضمت میں صورت آئی اس کے بھائی حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شب اسے خواب میں دیکھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دوزخ کا ایندن بن چکا ہے حضرتِ عباس بن عبد المطلب نے بھائی سے پوچھا کہ ابو لہب کس حال میں ہو اس نے جواب دیا میں نے آپ لوگوں سے دور ہونے کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی البتہ اتنا ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے یعنی میں اسے چوس کر کچھ راحت پاتا ہوں ناظرین کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جن عورتوں کا دودھ پیا ان میں سویبہ اسلمیاں یہ وہ سعادت مند خادون ہیں جنہیں پہلی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل گوا حضرتِ سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ کے چچا حضرتِ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی حضرتِ ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شیرِ مبارک پلایا یوں ان دونوں حضرات کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بلیروی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بی بیوں نے دودھ پلایا سب اسلام لائیں اور مسلمان ہوئیں سرکارِ بدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں سے محبت کا ذکر کرتے ہیں کہ القامل فِ تاریخ کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقاہ فرمایا تو بھی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ سے حضرت سویبہ رضی اللہ UX انہا کے لیے تحائف وغیرہ بھی بھیجا کرتے تھے حضرت سعیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات خیبر فتح ہونے کے بعد ہوئی ناظرین کرام اسی طرح سیرت حلبیہ کے مطابق سعیبہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے انہوں نے حضرت حمزہ حضرت ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی دودھ پلایا ناظرین اگرام یہ ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی اور حاشمی تھے ان کا مکمل نام مغیرہ بن حارس اور کنیت ابو سفیان ہے جبکہ اموی قبیلے کے سردار سخر بن حرب ہیں ان کا لقب بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم ہی تھا اس لحاظ سے یہ تینوں حضرات دیگر قریبی رشتوں کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوئے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے وہ آپ سے دو سال بڑے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چار سال بڑے تھے ناظرین اکرام اسی رضائی رشتے سے جڑا ایک واقعہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو ایک روز مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے ارز کیا کہ گھر میں رشتے موجود ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شرف زوجیت سے نہیں نواز دے یہ حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی حالانکہ قریشی قواتین اس عزاز کی دوسروں سے زیادہ مستحق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارا اشارہ کس رشتے کی طرف ہے عرض کیا حضرت حمزہ کی صاحبزادی موجود ہے اور وہ بڑی لائق بڑی نیک اور باسلیقہ ہے انہیں اس عزت سے محروم رکھنا مناسب نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن عم وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے جو رشتہ نسبی حوالے سے حرام ہو وہ رضائی حوالے سے بھی حرام ہوتا ہے یہی وہ حمزہ ہے جنہیں غزوہ احد میں سید الشہداء کا لقب نصیب ہوا ناظر اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور رضائی بھائی حضرت ابو سفیان بن حارس ہیں یہ وہی حارس ہیں جنہوں نے چاہے زمزم کی اثر نو دریافت اور خدائی میں اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب کی بھرپور معاونت کی تھی یعنی حارس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی ہیں امام حل بھی لکھتے ہیں کہ ابو سفیان بن حارس اس رشتے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایزاد بھائی بھی ہیں قریبی رشتے کے باعث یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ تھے بچپن میں دونوں کی بہت گہری دوستی بھی تھی مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہی ابو سفیان کی راہ بدل گئی قدیم جاہلی معاشرے کی فرسودہ روایات کا گرویدہ ہونے کے باعث ابو سفیان بن حارس نے دین حق کی مخالفت شروع کر دی جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں ذہنی جسمانی عزیتی پہنچانے کا تھندا اختیار کیا مگر بالاخر ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے دائرے میں آپ داخل ہوئے دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجے